ہیلو نموستے اسلام علیکم سسریہ کال کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سبچے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی سا ناشتہ بلکل کرکورا کرنچی اور کرسپی سا ناشتہ رہے گا بہت ہیلڈی ہے دوستو بلیو می بہت ہی فائدہ مند بھی ہوتا یہ ناشتہ بہت ہیلڈی ہے اور ہاں فرنس بلکل ہم اس کو بینہ سوجی بینہ مہدے کے بنائیں گے اور بینہ بیسن کے بھی بنائیں گے گھر کی سمگری سے بنائیں گے باہت سے دیکھ رہے ہیں کتنا کورکورا کرنچی سے اندر سے اتنا ہی نرم ہے بنانے سے پہلے چاہوں گے چینل کو سبسکرائب کریے اور اپنا پیار دیتے رہی آپ کے پیار کے مجھے بہت ضرورت ہے اور ہاں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اسکیپ نہیں کریے گا تو چلیے فٹا فٹ اس کو بناتے ہیں دیکھ رہے ہیں کتنا نرم ہے اندر سے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دوستو سب سے پہلے ہمیں لینا ہے دھنیا ہارا دھنیا اسکیپ نہیں کریے گا لے لیجے گا اور اس کو ہم کٹ کر کے رکھ دیں گے کنارے میں صرف دھنٹھن نکال کر کے دھنگے 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 کے لیے اور اس کے بعد ایک کٹوری میں لیں گے سابودانہ یہ بڑا والا سابودانہ ہے اس کو ڈال دیں گے ایک پین میں ایک پین میں ڈال کے چولے پر چڑھا دیجے گا دو منٹ تک ہم اس کو میڈیم فلیم پر روست کر لیں گے ہلکا ہلکا فرائی کر لیں گے ہمارا سابودانہ اچھے سے گرائنڈ ہو جائے گا اور ایک الگی سوندھا پناتا ہے ناشتے میں بہت اچھا flavor آتا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے مونگفلی آدھا کٹوری مونگفلی لیا ہے اسی کٹوری سے ماتتے ہوئے آدھا کٹوری یعنی آدھا کپ مونگفلی ہم لینا ہے اس کو بھی دو منٹ تک میں نے روز کیا پھر لو فلیم پر ایک منٹ تک کے لیے اور چھوڑ دیا تھا اور چولہ بن کر دیا ہمارا سابودانہ گرم ہو گیا تھا تو میں نے اس کو گرائنڈ کیا ہے گرائنڈ کر کے پاوڈر اس کا اچھا بنانا ہے ہمیں پاوڈر بہت موٹا موٹا مت رکھئے گا اور دیکھیں کتنا بڑھیا پاوڈر اترا ہے نا دیکھ رہے ہیں اب اس میں ہم کیا کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے پانی جس کٹوری سے میں نے سابودانہ نہ پتا اسی کٹوری سے میں نے در کٹوری پانی آدھ کیا یعنی در کپ پانی آدھ کیا ہے آپ تقریباً دو کپ لے لیجئے گا میں نے در کپ سے تھوڑا زیادہ ہی لیا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے موٹا در درہ پاوڈر رہے گا اور اس کے بعد سابودانہ پانی لگا کے میں نے اس کو ڈھک کر کے رکھ دیا دھنیوں کو اچھے سے بارک کٹ لیا ایک نیبو میں زیادہ نیبو لے لیا ہے اور نیبو کے اچھی زبیاں ہمیں نکال دینا ہے اس کے ساتھ ہی دو ہری مرچ لیا ہے ہری مرچ کو بارک چوب کریں گے موہ میں نہیں آئے سواد آئے اچھا اور فلیور اچھا ہو اگر آپ چاہیں تو مرچ کی کونٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں گھٹا بھی سکتے ہیں اور دیکھیں ہمارا سابودانہ جو ہے بہت جلدی سے پھول گیا ایک در منٹ میں اور اس کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے ہرا دھنیا اور ہم نے جو ہری مرچ کٹ کر رکھی تھی اس کو بھی ایٹ کر دیں گے اور پھر آپ مسائلے آئٹ کر سکتے ہیں ہم چھو پاوڑا آئٹ کر دیجئے اگر نہیں آپ کے پاس نیبو تو چاٹ مسائلہ آدھا چمچ ڈالیے گا آدھا چمچ زبونہ وزیرہ پاوڑا ڈالیں گے میں نے نیبو لیا ہے ایک چھوٹا چمچ اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں نمک اور آپ چاہیں فرنس تو یہاں لالمش آئٹ کر سکتے ہیں میں نے نہیں کیا ہے لالمش پاوڑا آئٹ کر سکتے ہیں میں نے دو ہری مچھ لی تھی اس لئے لالمش پاوڑا نہیں آئٹ کیا ہے ایک بڑے سیز کا آلو لیا تھا اس کو اچھے سے توڑ لیا ہے اس پر توڑ کے ڈال دیا ہے بڑا سیز لیا تھا مطلب میڈیم سے تھوڑا بڑا سیز تھا آلو آلو کو اڈریزوں ہزادہ رکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں نمک آئٹ کیا ہے میں نے زیرہ پاوڑا آپ ڈال دیجئے گا اگر زیرہ پاوڑا نہیں ہوگا گھنا ہوا تو آپ سموچہ جو زیرہ آتا ہے اکھا زیرہ کھڑا والا اس کو ڈال دیجئے گا اس کو اچھے سے ملا لیں گے بڑیاں سے اور ملانے کے بعد اب اس کو ہم چوپنگ بوڑ پر پلٹ دیں گے پلٹنے سے پہلے ایک بات کا دیان دیجئے گا ہلکا سو آئل سپلٹ کر دیجئے گا یعنی ڈال دیجئے گا اس سے ہمارا ناشتہ بڑیاں تیار ہوتا ہے اور چوپنگ بوڑ پر چپکے گا بھی نہیں آپ کے ہاتھوں میں بھی نہیں چپکے گا اور دیکھیں اس طریقے سے اس کو ہم ڈو کی طرح بنائیں گے اور پھر رول کر لیں گے جتنا ہمارا چکلا اور بیلن نہیں ہوتا ہے چوکا بیلن بیلن کی طرح ہمیں رول کرنا ہے دیکھیں کتنا بڑیا رول ہو گیا اور جو ہم نے پاوڑر بنایا تھا مونگفلی کا اس کو اس پر رکھتے چلیں گے اس طریقے سے اس کو ہم پوری کوٹنگ مونگفلی کے پاوڑر کی چڑھا دیں گے بہت بڑا بڑا پاوڑر مطلب باریک پاوڑر مت کرے کیے گا تھوڑا موٹا ہدھا دا پاوڑر رانا چاہیے اس بات کا دھیان دیجئے گا زیادہ نہیں چلانا ہے ہمیں مونگفلی کو گرائنڈر میں اور اس طریقے سے ہم اس کا رول کی کوٹنگ کر کے ایک کوٹنگ چڑھا لیں گے اور جو شیپ آپ دینا چاہیے سرکل، سکوائر، گول، سموچا کوئی بھی تکونا آپ ٹرائنگل، سکوائر کوئی بھی دے سکتے ہیں میں نے اس طریقے کا شیپ دیا ہے جو ہمارا کٹ کر کے نکلا تھا اب اگل بگل بھی تھوڑا تھوڑا ہم سپرٹ کر دیں گے مونگفلی کے پاوڑر ہے اس کو تھوڑا دردر دانا جو ہے اور اس طریقے سے پریس کر دیں گے جس سے اگل بگل بھی یہ ناشتہ پتا نہ چلی کس چس کا ناشتہ بنا ہے اور دیکھیں اس طریقے سے ہمارا ناشتہ تیار ہو گیا ہے اب اس کو ہم چاہیں تو تبے پر فرائی پین میں ڈال کے ہلکا سیکھ لیجئے نہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو ڈی فرائی کر لیجئے ڈی فرائی میں ہائی فلیم پر ڈی فرائی کریے گا اور اس کے بعد اس کو میڈیم فلیم پر ہم پکاتے رہیں گے پلٹ پلٹ کے تو چلیے بنا لیتے ہیں فٹا فٹ بہت بہت ایزی ریسپی شیئر کر رہی ہوں سابودانہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے مونک فلی اتنی ہی فائدہ مند ہوتی ہے آپ سبی کے لیے بہت اچھا ناشتہ ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں